بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم کسٹن سٹارٹ کر رہے ہیں وہ بینک ریکانسلیشن سٹیٹمنٹ کا کسٹن نمبر سیون ہے مگر بک سے کسٹن نمبر فوٹین ہے کسٹن پڑھنے لگا ہوں بیٹا کسٹن میں یہ بولا گیا کہ آپ نے پیپیر کرنا ہے بینک ریکانسلیشن سٹیٹمنٹ مسٹر خوبیب کا کس ٹیٹ کو کرنا ہے پہلی ٹرانزیکشن میں کہہ رہے ہیں بیلنس ایز پر پاس بک روپیز پانچ ہزار چار سو چونتیس روپے یہ بیلنس ایز پر پاس بک کے یعنی کہ بینک سٹیٹمنٹ کا بیلنس ہے بیٹا ہم نے جو رول پڑھا رول یہی کہتا ہے کہ جو پاس بک کا بیلنس آپ کے پاس ہوگا وہ کریڈٹ بیلنس ہوگا اس کو ہم کریں گے کریڈٹ ٹرانزیکشن نمبر بی میں کہہ رہا ہے چیکس ایشوڈ بٹ ناٹ پریزنٹی روپیز ایک ہزار ساٹھ آپ نے چیکس کو ایشو کیا ہے مگر پریزنٹ نہیں کیا گیا پیمٹ کے لیے تو ان کو ہم کہتا ہے یہ انپریزنٹنگ چیکس ہیں بیٹا ہی آپ کے پاس ڈیابیٹ ہو جائیں گے رول ہمارا یہی کہتا ہے کہ انپریزنٹنگ چیکس ڈیابیٹ ہوتے ہیں میں نے آپ کو ایک ہنٹ بتایا وقت اس ٹیٹمنٹ کے اندر ایشوڈ کا ورڈ آ جائے گا اس ٹیٹمنٹ کے اندر آپ کے پاس کہیں نہ کہیں پہ انپریزنٹنگ یا انکیش چیکس لازمی مجود ہوں گے نیکسٹ کہتا ہے چیکس ڈیپوزٹیڈ بٹ نارڈ کریٹڈ بائی بینک روپیز 690 کہتا چیک ڈیپوزٹ کروئے ہیں بٹ نارڈ کریٹڈ مگر بینک نے ان کو کریٹٹ نہیں کیا تو یہ ہو جائیں گے آن کریٹڈیڈ چیکس تو ہمارا رول یہ کہتا ہے کہ جو آن کریٹڈیڈ چیکس ہوں گے ان کو آپ نے کریٹڈ کرنا ہے انٹرسٹ چارج بائی بینک روپیز 3600 روپیز 36 بینک نے انٹرسٹ چارج کیا ہے بینک نے انٹرسٹ لیا ہے تو بیٹا یہ کیا ہو جائے گا کریٹڈ کیوں جب بینک انٹرسٹ چارج کرے گا تو بینک اس کو کرے گا ڈیابیٹ کیونکہ ہمارا بینک بیلنس ڈکریز ہو جائے گا تو ہم اس کو کریں گے کریٹ انٹرسٹ اور گورنمنٹ سیکیورٹیز روپیز 70 ہمیں ان سیکیورٹیز کے اوپر انٹرسٹ ملا ہے تو ہم اس کو کار دیں گے ڈیابیٹ کیونکہ انٹرسٹ ہمارا ریوینیو ہے جب ہم انٹرسٹ کو ریسیو کریں گے ہم کیش بک کی ڈیابیٹ سائٹ پہ لکھیں گے تو بینک اس کو لکھتا ہے اپنے پاس کریڈٹ تو اس کو ہم کار دیں گے بیٹا ڈیابیٹ کار دیں گے انٹرسٹ اور گورنمنٹ سیکیورٹیز روپیس سیونٹ سے ڈیابیٹ ہو جائے گا اب ہم چلتے ہیں سلوشن کی طرف سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے بیلنس ایز پر پاس بک ہم نے کرنا ہے کریڈٹ دیکھیں بیٹا جی سب سے پہلے ہم نے میسٹر خبیب کا نام لکھا اس کے بعد بینک ریکانسلیشن سٹیٹمنٹ لکھا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ڈیٹ لکھ دینی ہے ڈیٹ بیٹا ہمارے پاس کیا ہے دیکھیں جی ڈیٹ ایز آن تھرٹی فسٹ دیسمبر 2015 یہ مارے پاس ڈیٹ ہے سیریل لیمبر پرٹیکولرز ڈیابیٹ روپیز کریڈٹ روپیز پہلا ہم نے پڑا تھا جی بیلنس ایز پر پاس بک تو بیٹا بیلنس ایز پر پاس بک کریڈٹ ہے پانچ ہزار چار سو چونتیس روپے کے ساتھ نیکس ٹرانزیکشن ہمارے پاس تھی چیک ایشوڈ بٹ ناٹ پریزنٹیڈ چیک ایشو کیا ہے مگر پریزنٹ نہیں کیا یہ انپریزنٹنگ چیک ہیں بیٹا انپریزنٹنگ چیک ہمیشہ مارے پاس ڈیابیٹ ہوتے ہیں ہم نے ان کو ایک زار سارٹھ روپے سے ڈیابیٹ کر دیا نیکس ٹرانزیکشن بیٹا ہمارے پاس ہے چیکس ڈیپازٹیڈ بٹ ناٹ کریٹڈ بائی دا بینک ہم نے چیکس کو ڈیپازٹ کیا مگر بینک نے اس کو کریٹ نہیں کیا تو یہ انکریٹڈ چیکس ہیں اس کا رول یہ ہے کہ اس کو کریٹ کرنا ہم نے انکریٹ چیکس کیا جائیں گے روپیس 690 سے مارے پاس کریٹ ہو جائیں گے نیکس ٹرانزیکشن ہے بیٹا انٹرس چارج بے بینک مینک نے انٹرس چارج کیا یہ ہمارا ایکسپینس ہے تو ہم اس کو کر دیں گے کریٹ کر دیں گے انٹرس چارج بے بینک یہ مارے پاس کریٹ ہو جائے گا ہمارا رول بھی یہی کہتا ہے نیکس ٹرانزیکشن لازٹ مارے پاس انٹرسٹ اور گورنمنٹ سکورٹیز روپیس سیونٹی ہم نے لیا ہے گورنمنٹ کی سکورٹس کے اوپر تو ہم اس کو کر دیں گے ڈیابیٹ کیونکہ یہ مارا ریابنیو ہے ہم نے یہ رول پڑا ہویا کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس ڈیابیٹ سائے کا ٹوٹل زیادہ ہے یا کریڈ سائے کا ٹوٹل زیادہ ہے تو اس کیس میں ہمارے پاس کریڈ سائے کا ٹوٹل زیادہ ہے ہم اس کو جمع کریں گے پانچہ چار سو چونتیس کو پھر سیکس نائنٹی کو پھر سیکس کو تو آجے گا چھے ہزار ایک سو ساٹھ روپے یہی ہم نے چھے ہزار ایک ساٹھ روپے بیٹا ڈیابیٹ سائٹ پر لکھ دی رہے ہیں اس میں سے ہم نے ایک ہزار ساٹھ روپے منس کرنے ہیں پھر روپیس سیونٹی منس کرنے ہیں ہمارے پاس آجے گا پانچ ہزار تیس روپے بیٹا ہمارا کسٹن سٹارٹ ہوا تھا بیلنس ایز پر پاس بک سے ہمارا آنسر آئے گا بیلنس ایز پر کیش بک میں اس کا نیچے آنس لکھیں گے ہمارا جو آنسر آیا ہے وہ بیلنس ایز پر کیش بک میں آیا ہے اور روپیس پانچ ہزار تیس میں آیا ہے اور یہ ڈیابیٹ بیلنس ہے امید یہ ہی ہے کہ آپ سب کو اس کسٹن کی سمجھ آگی ہوگی اگر کسی سٹوڈنٹ کو کسی کسٹن کی سمجھ نہ آئی ہو یا کسی اینٹری کی سمجھ نہ آئی ہو تو بیٹا وہ کونٹ سیکشن کے اندر کسٹن کر سکتا ہے پوچھ سکتا ہے انشاءاللہ اس کو کونٹ سیکشن کے اندر ہی آنس کیا جائے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ان کا بہت زیادہ شکریہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ نوٹیفکیشن سائن ایس کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے آپ نے بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ